اسلام علیکم ناظرین کیپیٹل سپیشل کے ساتھ میں ہوں کمر حسام حیدر اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہیں پنجاب اور پنجاب اسمبلی میں ہونے والے ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے حوالے سے ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں واسق قیوم بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں ناظرین اس بات پر روشنی ڈالیں گے آج ہم کے پی ٹی آئی اور قافلی کامیاب کرا ٹھہرے ہیں اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون اور متحدہ اپوزیشن کے جانب سے ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں کیا یہ بات صحیح صحیح ثابت ہونے جا رہی ہے کیونکہ ان کے جانب سے جو نومینیٹ کیے گئے علی حیدر گلانی ان کے کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کرائے جا سکے اسی حوالے سے ابھی ہم بات بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں انہوں نے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرائے اور واسق قیوم بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر منتخب ہو گئے ہیں ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے واسق قیوم ابباسی بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے پنجاب کا جو تاج ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے جا چکا ہے اور پی ٹی آئی اور اتحادی جو ہیں ان کے قاف لیگ ان کے سچ سچ چکا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ گزشتہ شب ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تھی جس کے بعد ڈپٹی سپیکر کے نشست خالی ہو گئی تھی اس نشست کے خالی ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے ڈپٹی سپیکر کے لیے واسق قیوم ابباسی کو اپنا امیدوار نامزد کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن اتحاد نے علی حیدر گلانی کو پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر کا امیدوار نامزد کیا تھا رہنما مسلم لیگ نون پیر اشرف رسول نے اپوزیشن کے امیدوار علی حیدر گلانی کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے لیکن جمع نہیں کروائے جا سکے اسے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی حیدر گلانی انتخاب کی دور سے باہر ہو گئے اور حالات واسق قیوم کے لیے بہت زیادہ سازگار ہو گئے واسق قیوم ابباسی بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے جبکہ دوسرے جانب واسق قیوم ابباسی کا کہنا ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے پنجاب کے عوام ایمپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکے ہیں اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھیں گے اسی حوالے سے ناظرین آپ کو بتائیں کہ جب سپیکر کا جو ہے وہ الیکشن ہوا اور اس میں سردار سبتین خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جیت گئے نامزد تھے اور اسی حوالے سے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ فتوحات جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری رہے گا رانہ محمد ارشد پی ایم ایلن سے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہوں گے اسمان سعید بسرہ پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے احمد رزا قصوری سینئر لائر اور پولیٹیشن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور عمر تنویر بٹ ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی راول پنڈی سے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ابھی ہم رکھ کریں گے اسمان سعید بسرہ صاحب کا پی ٹی آئی سے ہم آئے ساتھ موجود ہیں اسمان سعید بسرہ صاحب بتائیے گا پی ٹی آئی کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے ڈپٹی سپیکر کی سیڈ بھی سیکیور کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ دیکھئے یہ جو پنجاب کے اندر ایک مسلط تھا ٹولا جس کے متعلق سپریم کورٹ کی بھی آپزرویشن تھی کہ یہ تو کوئی آئینی طور پر وزیرالہ نہیں ہے یہ تو ایک وقتی طور پر ایک جز وقتی طور پر انتظام تھا جو کیا گیا تھا لیکن الٹی میٹلی جس طرح کی حلقتیں ان لوگوں نے کی جس طرح سے شبخون مارا پاکستان کے اور پنجاب کے بالکسوس لوگوں کے منڈیٹ کے اوپر جو ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی اس بدنیتی سے اس پاکستان کے سب سے بڑے صبح کے ساتھ سیاسی طور کھلوار کیا گیا اور جس طرح پھر بیس ٹیٹوں کے جو زنی انتخاب ہوا اس کے اوپر بدترین شکست ہوئی امریکی بیانیے کو امریکی کٹ پتلی ڈونل لوگ کے بغل بچوں کو اور ڈونل لوگ کی پاکستان کے اندر جاری ایک سرکس کو جس برے طریقے سے پنجاب کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا پھر بالخصوص لاہور جو کبھی تخت لاہور کہلواتا تھا اس کو ریجیکٹ کیا اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں نکتی اس الیکشن کے ریزرٹ سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے پاکستان کے لوگ پاکستان کی آزادی پہ بالکل کوئی کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے لوگ اپنے ووٹ کی حرمت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اس کے اوپر مارے جانے والے کسی بھی شابکون کو خواہ وہ پاکستان کے اندر سے مارا جا رہا ہو یا حرام کے ڈالر لا کے بار سے مارا جا رہا ہو اس کی نہ صرف مخالفت کرتے ہیں بلکہ کسی صورت بھی سامراج کی ان کٹ پتلیوں کو پاکستان پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو فتح پنجاب کے اندر ہوئی ہے یہ فتح دراصل پاکستان کے اندر جمہوریت پسندوں اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے عوام پاکستان کی فتح ہے یہ پاکستان کے اندر زمیروں کے تاجلوں کے شکست ہیں یہ پاکستان کے اندر امریکی کٹ پتلیوں کے شکست ہیں یہ پاکستان کی آزادی کو کمپرمائز کر کے پاکستان کو معاشی تباہی میں دکھیلنے والی کٹ پتنیوں کی شکست ہے اصل میں پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ دیا ہے جس کی سربراہی اس بیانیے کی اور پاکستان کے خدار اور غیرت منلوں کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے ہیں ان کے لیڈرشپ کے اندر پاکستان کے لوگ اب بالکل ایڈمنٹ ہیں وہ اس کے اوپر بالکل پیچھ اپنے کو تیار نہیں ہیں کہ کس طرح سے 21 سدی کے اندر پاکستان کو سامراج یعنی اسی طرح جس طرح برسانوی سامراج سے ہم نے 1947 میں عذابی لی تو آج 70 سال کے بعد پاکستان جو ہے ہم اس کو امریکی غلامی میں دینے کو تیار نہیں ہیں تو پاکستان کے لوگوں نے اپنی ووٹ کی طاقت سے جو ایک میسیج دیا ہے وہ بڑا کلیر ہے اور یہ شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی خودمختاری کا سعودہ کیا نمبر ون اور پاکستان کے لوگوں کی ووٹ کی حرمت کو اور ڈالر کیوز امریکہ کے قدموں میں جا کے لٹا دیا یہ سب ان کے لیے عبرت کی نشانی ہے اگر وہ سمجھنا چاہیں تو آج پاکستان جس معاشی گرداب میں پھسا ہوا ہے اس نے یہ پول بھی جو کھول دیا ہے جو یہاں پاکستان کے اوپر ایک شو بازی کا ایک افریت مسلط تھا پاکستان کے اوپر ایک ڈاکومنٹیڈ حد تک ایک شو بازی کی حد تک ایک شخص کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس بڑا تجربہ ہے ایک جماعت کہتی تھی ہم تو بڑے محشد دان ہیں پاکستان آج معاشی تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے اور خاکم بدن جو آنے والے کچھ جنوں کے اندر پاکستان کے ڈیفورٹ نہ کر جائے تو وہ سارے لوگ جو کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر شباز شریف صاحب تو بڑے تجربہ کار آدمی کہاں گئی تجربہ کاری ساری آج پاکستان جب امریکی سازش سے پہلے پاکستان کے اندر ڈالر 160 روپے کا تھا آج دیکھیں 250 سے بھی نہیں مل رہا تو کہاں گئی ساری معاشی تجربہ کاری کہاں گئی وہ ساری ٹیم جو کار رہے بڑے تجربہ کار ہے آج پاکستان کا عام آدمی بدعا دے رہا ہے جولیاں اٹھا اٹھا کے ان امریکی میر جعفروں اور میر ساتھوں کے جو اصل میں آئے ہی ڈیزائن طریقے سے اس ملک کی معاشیات کو تباہ کرنے تھے دیکھیں ان کے دو پرپس سے این ایرو لیں اپنا ڈاکہ بچائیں پاکستان اور امریکہ کا کیا اس میں تھا کہ پاکستان کی معاشیت کو تباہ کریں آلٹی میر لی پاکستان کی معاشیت تباہ ہونے کے تریب ہے تو یہ دونوں نے انہوں نے این ایرو لے لیا ہے ہی جو پاکستان کی معاشیت تباہی ہو گئی ہے لیکن پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آنے والے ایک دو ہفتے کے اندر اگر پاکستان میں جنرل الیکشن اناؤنس نہ ہوا تو خاکم بدن اس کے اندر جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑی بہترین تصویر ہوگی کیونکہ آپ پاکستان کے لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے ووڈ کی طاقت سے یہ بتائیں کہ کیا آپ پاکستان کے اندر وہ امریکی سامراجی کا ٹھتنیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا وہ پاکستان میں حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جسے پاکستان کو ایٹی میٹی ایک چھ وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے ہمیں بڑی اعتباس شدہ محشت ملی ہے لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آتی اسی معاشی جو فگرز ہیں جو عمران خان کی معاشی کامجابیاں ہیں اس کو انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں اس ملک کی محشت اس رفتار سے ترقی کر رہی تھی ہمیں اپنی حدود کی جاری تھی ایک طرف عمران خان اور ان کی ٹیم کی معاشی جو کامجابیاں ہیں اس کو لے جا کر آئی ایم ایف کے سامنے گلگڑا رہے ہیں کشکول لے کے کہ ہمیں کردہ دیں اور یہاں لوگ کو ڈسری کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑی تباشیدہ محشت ملی تھی پاکستان کا ایک سادی سروے اس کے اوپر بڑا کلیر ہے پاکستان کی معاشیت چھے فیس کی حساب سے گروت کر رہی تھی اور پوری قوم یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ کیوں کر شب خون مارا گیا حکومت کے اور اس پینڈیٹ کے اوپر جو پاکستان کو معاشی ترقی کی راکھ اوپر لے کے جا رہی تھی تو یہ سوال جو ہے آج سب سے ہم بہت اچھی بات آپ نے کیا عثمان سعید بسرا صاحب میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے بہت خوبصورت باتیں بھی کی آپ نے کہا کہ ہورس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے اہم ترین صوبے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی یہ فتح ہے جمہوریت پسندوں کی اور یہ معاشی تباہی اور امریکی کٹپتلیوں کے خلاف فتح ہے بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہیں میں صرف یہ جانا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں آگئی پنجاب کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب ایک جنریشن جو ہے وہ ریوینیو جنریشن کا صوبہ ہے اور اسے حوالے سے پی ٹی آئی اس وقت گورنمنٹ میں آ چکی ہے چاہے وہ سپیکر ہیں چاہے ڈپٹی سپیکر ہیں چاہے وزیراعال ہیں تو یہ بتا دیجئے اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا نیریٹیو ہوگا عوام کو کیا ریلیف دینے جا رہی ہیں آپ لوگوں کی آگے کی سٹرائٹیجی کیا ہوگی جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی اس وقت کیا کرنے جا رہی ہے دیکھئے سردس سب سے پہلے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کٹپتلی حکومت نے جو سرکت حکومت اس کو کہنا نہیں چاہیے جو کٹپتلی سرکت اسلامباد کے اندر انسٹال کی گئی ہے اگر انہوں نے جنرل الیکشن کال نہ کیا تو پہلی سٹرائٹیجی تو یہ ہے کہ ہم ان کو ہر صورت we will bring them on needs کہ پاکستان کے لیے جنرل الیکشن جو ہے اس کو اناؤنس کیا جائے نمبر ون دوسری بات ہے ہماری ترجیحات دیکھیں بڑی واضح ہیں ابھی جو ہی پنجاب کے اندر ہماری جو ہے وہ حکومت بنی ہے ہمارا جو ووٹ کا منڈٹ ہے وہ اس کو تطمیم کیا گیا ہے سب سے پہلا کام جو عمران خان صاحب نے صبح کے اندر کیا ہے وہ ہے کہ صحیح انصاف کارٹ کی بحالی کی ہے انہوں نے پناہ گائیں اور لنگر خانے اور عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے احساس پروگرام جس کی چھتری کے نیچے اسی کے قسم ریلیف کے پروگرام ہے جس کو پوری دنیا نے پاکستان کا سب سے نمبر ون اور دنیا کے اندر معاشرتی بحالی تیسرا بڑا پروگرام قرار دیا ہے احساس کو ہم نے فوری طور پر احساس پروگرام کو دوبارہ بحال کیا ہے صبح کے اندر صحیح انصاف کارٹ کو جاری کیا ہے تاکہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری کا کچھ اثار ہوں لیکن آج جو ڈالر کی پرائس ہے کیونکہ یہ مرکز سے کنٹرول ہوتی ہے اور اس قدر نکمیں اس قدر بھودے اس قدر گامر لوگ جو ہیں وہ مرکز کے اندر نا اہلیت کا کیٹو بلکہ ماؤنٹ ایورس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک معاشر گرداب میں فسا ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں میں بتائیں کہ روم ہے دل کو کہ پیٹو جگر کو کس ملک کے سٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگا ہوا کیسے کنٹرول ہوگی وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی وقت ہی نہیں ہے گورنر لگانے کا سٹیٹ بینک ہے ہم بہت مصروف ہیں ملک کو ٹھیک کرنے میں اس سے بڑی کو ڈٹائی اور بشربی ہے کہ اس تین مہینے کے اندر این ارو تو مکمل کر لیا بلکہ ہائیبریٹ این ارو پار ٹو مکمل کر لیا ہے ایفری اے کے افسران بدل دیئے کچھ بچارے لکمہ اجل بن گئے اس کی ابھی وہ گری ایریا کے اندر ہیں اپنے سارے مقدمات کو نیب کو تتلس کر لیا ہے سارے کے سارے مقدمات کی بنیادی روجتی اس کے خلاف قانون سازی کر لیا ہے وہاں جن کے پاس ٹائم ہے وہاں تو ان کے پاس وقت ہے لیکن وقت نہیں ہے تو پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کچھ سوچنے کا وقت نہیں ہے اور کیونکہ اصل میں دراصل یہ ایک سیسیلین مافیا ہے اور یہ سیسیلین مافیا ہے جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین جدیز نے سیسیلین مافیا تابیر کیا ہے آج دیکھئے پاکستان کے عام آدمی نتجاج کرنا ہو اس کے اوپر پولیس گردی اس کے لیے ٹائم ہے عام آدمی کے گھر کے چادت چارزوارے کا تقدس پامال کیا اس کے لیے ٹائم ہے لوگوں کی جانے لیں جو اپنا اتجاج کا جمہوریہ کے استعمال کرنا چاہ رہے تھے اس کے لیے وقت ہے اپنی مرضی کی ٹرانسٹ پوسٹنگ کرنے کے لیے وقت ہے اپنے بھتے لینے کے لیے سیاسی وقت ہے یہ سارے کاموں کے لیے وقت ہے اور ہمارا وزیر خارجہ ہے وہ ابھی تک پاکستان کے دورے پر واپس نہیں آیا ان سارے الکتوں تلکتوں کے لیے وقت ہے اگر وقت نہیں ہے تو یہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ آج کس قدر شرم کی بات ہے دنیا کا واحد ایٹمی اسلامی ریاست کا سپاہ سلار جو ہے اس کو کشکول کھا دیا اس حکومت میں وہ بچارہ مانگتا پھر رہا ہے آئی ایم ایف کے لیے آئی ایم ایف سے کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ ڈیل کر کے دے ہمیں اور یہ جن کا یہ کام تھا جس سیویلین حکومت کا یہ کام تھا وہ اینالو پارٹ ٹو کرنے کے اندر مصروف ہے ان کو اپنی لوٹ مارس کے فرصت نہیں ہے یعنی کہ فوج جو ہے وہ آپ کی جگرافیے سردوں کی حفاظت بھی کرے اور آپ کے بیعاف پہ کشکول اٹھا کے مانگ کے بھی آئے یہ وہ پاکستان کی ایک بدترین شکل ہے یہ وہ لانت ہے پاکستان کے اوپر جو آج اس حکومت کی صورت میں برس رہی ہے جن کے اوپر پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ساری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا مطمئنظر نہ پاکستان ہے نہ پاکستان کی محشت ہے نہ پاکستان کے لوگ ہیں ان کا مطمئنظر اینہ رو ہے ان کا مطمئنظر لوٹ مار ہے آپ کو میں بتاؤں جب سے یہ کٹ پسلی سرکست بنی ہے اوپر ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے زلوں کے اندر ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں زلوں کے اندر ابھی جو پنجاب پنجاب سے ہم نے اس افریض سے قبضہ لیا ہے واپس الحمدللہ اور اس کی ہم بھالی کی کوشش جو ہے وہ کریں گے جنہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ہم اس ایڈمیسٹیشن کو جو لائی گئی یہاں پہ ایک خاص فیلنگ کے تحت اس کو تبدیل بھی کر رہے ہیں یہاں پر ان کے ایم پی ایم ایز پٹواری لگوا رہے ہیں وہ کھانے دار لگوا رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے اپنی جیبوں میں مال حرام تھونسنا کسی کو اس قوم کی فرقبیاں مجھے بتائیے آج ڈالر فری فال کے اوپر ہے میں سوال کرتا ہوں کہ جس ملک کے اندر سٹیٹ بینک مرکزی بینک کا گورنر موجود نہیں ہے وہ ملک کیسے آگے چل سکتا ہے جو معاشق غزہ سٹیٹ بینک کا گورنر موجود نہیں ہے اسمان سعید بسرہ صاحب آپ ہامرائی ساتھ ہی موجود رہی آپ کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی سے عمر تنویر بٹ راولپنڈی سے ایم پی اے ہیں اور ینگ ایم پی اے ہیں بتائیے گا عمر تنویر صاحب اس وقت بات ہو رہی تھی اسمان سعید بسرہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک کا ابھی تک گورنر نہیں لگایا پاکستان جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل الیکشنز کروائے جائیں کیا کہیے گا اس پر گزاری صرف یہ ہے آپ نے رجیم چینج آپریشن کے بعد جو تجربہ کا ٹیم لانے کا تجربہ کیا گیا آپ نے اس کی وجہ سے حالات دیکھئے آج ڈالر ڈھائی سو کے اوپر ہے ایل سی کھل نہیں رہی اوپر سے آپ پاکستان کے تمام ایسٹ بیچنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ شاید ٹو بلین ڈالرز سے ایوز کافی زیادہ ایسٹ سے ان کو بیچنے کی بات کی جاری ہے ہم نے انشاءاللہ پنجاب واپس لیا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر واپس لیا سیدھا ڈپٹی سپیکر کے مقابلے سے یہ لوگ بھاگ گئے آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے پیپر تک جمع نہیں کروا چونکہ وہ جان چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیسے کی شیاست ختم ہو چکی ہے پاکستان اس وقت ایک قوم بن رہے یہ اب وہ گروہ نہیں رہے جن کو آپ پہلے جو ہے قوم کو بے وکوف بنا کے ایک گروہ پی ایم ایل این کے پیچھے تھا ایک گروہ پیپلز پارٹی کے پیچھے تھا یہ خود چور چور کھیلتے تھے اور بعد میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے تھے وہ وقت ہتم ہو چکا ہے اب ہمارا انشاءاللہ اگلا ٹاسک جو ہے وہ اسلامباد کو ان سے واپس لینا ہے ہم نہ صرف ان سے اسلامباد واپس لیں گے بلکہ اس ملک کو واپس اس کے پاؤں کے اوپر لے کے آئیں گے آج سے چار مہینے پہلے کہ آپ پاکستان کا معزنہ کر لیں اس وقت کے پاکستان سے جس کے حالات اس وقت آپ گیس بجلی اوورال مہنگائی میں انتالیس پرسنٹ کے اوپر مہنگائی کی شرعہ جا چکی ہے لیکن عمر صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے معاہدے عمران خان نے دوہزار انیس میں کیے تھے آئی ایم ایف سے پی ٹی آ کی گورنمنٹ کر کر گئی ہے پگر لے لیں سٹیٹمنٹ تو وہ ڈیفرنٹ ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان معاہدے کر گیا دوسری طرف یہ کہتے ہیں نہیں ہم ناکام ہو رہے ہیں اس چیز میں اب تو یہ یہ کہیں گے کہ عمران خان کا گن تھا عمران خان نے اگر آپ کو گن دیا تو عمران موڈیز کی آپ وہ اٹھالے پاکستان کا سٹیٹس بہال ہوا فورن ایکسچینج ریزرڈ ریزرڈ کہاں تک چلا گیا اس کے علاوہ آپ کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ نیچے آگیا ایکسپورٹ بڑھ گئی ان کا تو کام ہے ایک کلیبری کوئین سے لے کے نیچے تک رانہ باندر جیسے لوگوں سے لے کے اتات تارڈر جیسے وہ گنٹولنک والا باندر انہوں نے ایک باندروں کی فوج رکھی ہوئی ہے وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک باندر نے شیر کو علاج کرنا شروع کیا ایک درخت سے دوسرے درخت کے اوپر چلانگ لگاتا رہا ایردین شیر مر گیا اور اس نے کہا میں نے تو بڑی چلانگیں لگائی تھی لیکن اب نہیں بچ سکتا تو میں کیا کروں ان کے یہی حالات ہیں شیر سے مراد آپ کی شیر کی طرف ہی ہے عمر بھائی یہ ایکزیکٹ شیر کی طرف ہے تو یہ ان کے جو رانہ باندر ہیں یہ سلانگیں لگاتے رہیں گے تارر اور رانہ اور مریم اورنگزیب اور ایڈ دی اینڈ ان کے ہاتھ میں آنا کچھ نہیں ہے بیکنز دی نیور ہیڈ دی کپیسٹی ٹو رن دی کنٹری یہ پی ٹی ای کی گورنمنٹ تھی جس نے اس کی ڈیریکشن ٹھیکی تھی اور نیوٹرل کی وجہ سے آج ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں ان کو یہ جو تجربہ انہوں نے کیا اپنی ذاتی انامیں کیا یا ذاتی سوچ کے مطابق جو بھی کیا جو کہ اب ہم اس سے زیادہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ آج آپ نے دیکھا کہ یہ سپیکر کے الیکشن سے بھاگی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے یہ سپیکر کے الیکشن سے بھاگنے والی آپ نے بات کی علی حیدر گلانی کو نامزد کیا تھا عمر تنویر بڑھ صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کے کاغذات جمع نہیں کروائے گئے کیا وجہ تھی کیا ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ہتیار ڈال دینے ہم نے کیا سیچویشن سامنے آئی انہوں نے کل سے سٹارٹ کیا کوشش شروع کیا ابھی سے ہے نہیں انہوں نے چیف منسٹر کے الیکشن سے سٹارٹ کیا پیپل اون بورڈ اربو روپیہ انہوں نے آفر کیا لیکن نتھنگ ہیپنڈ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو استقامت پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے اور ایم این ایز نے فیڈرل میں اور یہاں پہ پنجاب میں دکھائی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پیسے کو شکست دی آج جا کے علی حیدر گلانی نے پوری کوئی علی حیدر گلانی وہ شخص ہے جو اس سے پہلے اپنے باپ کیلئے ووٹ خریدتا رہا ہے آج جب وہ ووٹ خریدنے میں ناکام ہوئے ان کو سی ایم کے الیکشن میں شکست ہوئی ان کو سپیکر کے الیکشن میں شکست ہوئی انہوں نے ڈپی سپیکر کے الیکشن کے لیے پوشش کی وہاں سے بھی ان کو موت اور جواب ملا تو یہ پیپر ہی جمع کرانے پیپر جمع کروانے پہنچے اور انہوں نے پیپر جمع نہیں کروائے تو یہ ان کے حالات ہے اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے یہ سمجھ آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ وہاں سے مقابلے سے بھاگتے ہیں آپ شکستے بچنے کے لیے آپ بھاگے لیکن ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ کا ٹھکانہ صرف ایک ہوگا ہر کرپٹ شخص کا ٹھکانہ انشاءاللہ اب جیل ہوگا اس سے کم نہیں عمر تنویر بڑھ صاحب آپ نے کہا کہ they never have the capacity to run the country لیکن جب یہ آئے تو یہ کہا گیا جی بہت تجربہ کار ٹیم ہے انہوں نے پہلے بھی پاسٹ میں ملک کو سمحالا ہے تو کوئی سٹرائٹیجی نظر نہیں آئے تو کیا پی ٹی آئی اب ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے جارہی یہی سوال میں نے ابھی کیا تھا دوسرے جانب ہمارے ساتھ موجود تھے جو عثمان سعید بسرا صاحب سے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب آپ کو چینج نظر آئے گا تو پی ٹی آئی کیا سٹرائٹیجی اپنانے جارہی ہے عوام کو اور فلاح کی طرف کیسے لے کے جائے انصاف صحت کارڈ اور جو ہمارے فلاحی پروگرام تھے ان کو دوبارہ چالوں کر دیا ہے آج پاکستان کے دو بڑے صوبوں میں اس وقت یہ تمام فلاحی پروگرام چل رہے ہیں سور جو سی ڈی اے کا وزیراعظم ہے وہ اب اس وقت اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ہیلیکوپٹر پر پھٹا رہے اور اشارے کرتا رہے وہ پہلے بھی اس سے پہلے شعباز شریف تھا وہ ابھی بھی شعباز شریف ہے اب ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے لیکن میں آپ کو یہ گرانٹی دیتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ صرف اس کا پلان ہے بلکہ پاکستان کے پاس اس وقت وہ لیڈر ہے جو ایک جگہ پہ جب کھڑا ہو کے کہے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک آواز دے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا بڑا احساس ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کی سے نکل سکیں گے اگر آپ چلے جائیں بیک ان دے ڈیج جب خان صاحب نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ ہمیں پرائیوں کی جنگ میں نہیں گھسنا چاہیے تو اس سے لے کر ابھی تک ہمیں ایک سو چھبیس بلینڈ ڈالر کا نقصان ہوا ہے ہمارا اسی ہزار لوگ شہید ہوئے اگر یہ اس وقت خان صاحب کی اس چیز کو پیپل وڈ اپ پیڈ ہیٹ ٹو اٹ تو ہمیں یہ سارے نقصانات نہ ہوتے نو بلینڈ ڈالر دینے تھے یہ کوالیشن سپورٹ کے چکر میں وہ ہمیں نہیں ملے اور ہم نے اپنا صرف نقصان کیا ایک سو چھبیس ارب ڈالر کا نقصان جس ملک نے کسی دوسرے کی جنگ کے لیے کیا وہ ملک ہمیں کھڑا ہو کے do more کہتا ہے so we are not going to do more you have to do more for پاکستان now now it's people جو پہلے آئیں گے ہم اب کسی اور کی بات نہیں سنیں گے اب اس وقت صرف پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ کوئی اور کنٹری ہے ہم اس وقت صرف پاکستان سے کنسرنڈ ہیں پاکستان کی ترقی سے صرف پاکستان کی طرف کنسرنڈ ہے اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کنسرنڈ ہے عمر تنویر بٹ آپ ہمارے ساتھ اپنا نیریٹیف شیئر کر رہے تھے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت رانہ محمد ارشد صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے آپ کا رانہ ارشد صاحب بتائی گا ابھی ہماری بات ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کیاراکین کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کبھی کپیسٹی ہی نہیں تھی ملک کو چلانے کی آپ لوگ تجربہ کار تھے لیکن آپ نے آکے ملک کو مزید دلدل میں جو ہے وہ دھکیل دیا ہے کیا کہیے گا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا آپ کے کیپٹل ٹی وی چینل کا مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ قومی ایشوز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں اور اس تحقام پاکستان میں الحمدللہ آپ کا بڑا پوزیٹیو رول ہے پھر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی دو مورے جو فرائے کے ترجمان بات کر رہے تھے عمران نیازی کے دور کی تو پونے چار سال میں تو پاکستان کو دوالیا کر کے گیا یہ پورا ٹولا اور خود ان کے گورنر جو شرور تھے ان کا بیان ہے جو انہوں نے لندن میں بیٹھ کر دیا تھا کہ چھ ارب ڈالر کی خاطر پورے پاکستان کو انہوں نے گریوی لے کر دے دیا ہے بزار ڈال کے بیان لے شپر زیادی کے کر لیں جو ڈالر ہم نے ان کو پچی جرائی دوزر اٹھارہ کے بعد ایک سو آٹھ رپاہ کا دیا تھا تو یہ نو اپریل دوزر پائی کو ہمیں ایک سو پانوی رپاہ میں انہوں نے ڈالر دیا اور عمران نیازی کے جو کرتوت ہیں اب وہ چھپکے چھپکے جو آہ اداروں کے سربراہان کی تضحیق کا اس نے ٹھیکا لیا ہوا ہے یہ اس لادلے کے لوڈ پیار سمجھ سے بانہ تر ہیں آج پاکستان کے اندر یہ جو میں سمجھتا ہوں حالات تعدہ ہو چکے ہیں اس کے ذمہ دار عمران نیازی ہے پہ ہم نے ہر اپوزیشن کا آئینی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ عدم اعتماد کرے یہ ہمارا آئین عدم اعتماد کا رائٹ ہمیں دیتا تھا اور آج عمران نیازی کے پاس بھی ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے مطابق وہ پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف یا شباشی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کر سکتا ہے لیکن اس میں نہ عقل ہے نہ سوج بوجھ ہے نہ اس کا بہتر سال میں وہ مچور ہوسکا ہے خود قومی سبلی سے رائے فرار استعمال کر چکا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سبائی حکومت پنجاب میں بھی کرنی ہے اور خیبر پکتونخواہ میں نو سال سوال نو سال ہو گئے ہیں اس کو بیٹھو گئے یہ ابھی میں نے ہیلس کارڈ کی بات چھونی میں خود سباشی صاحب کے ساتھ سبائی کیابنٹ کا میمبر تھا پچی جلائی دوزار اٹھارہ سے پہلے کچی جلائی تاکہ ہم نے الحمدللہ ہیلس کارڈ بھی شروع کیا تھا تمام ہوسکٹر جو پنجاب میں تھے وہاں اوپنیڈی فرس ٹیم اور سیکنڈ ٹیم بھی تھی فری میڈیسن ملتی تھی عمران نیازی نے آتے ہی تمام کینسل کے مریضوں کی میڈیسن بند کر دی اب حمزہ شباشی صاحب نے جو میاں نواشی صاحب یا شباشی صاحب کا حکم تھا ہم نے اوپی ٹی بھی شروع کی ہم نے فری میڈیسن دبارہ سے شروع کی جو عمران نیازی کے پیٹھ میں درت شروع ہوا ہم نے سو یونٹ غریب آدمی کے لیے فری دینے کا علام کیا تو عمران نیازی کے پیٹھ میں درت اٹھا اور اس نے پنجاب کے سب سے بڑے جو بھکاہل عمران نیازی کے پرویز لہی صاحب سب سے بڑے ڈاکو ہیں ان کو کس طریقے کے ساتھ وارت کیا ہے میں سمجھتا ہوں آئین کی بالا دستی ہمارے ہمارے لیے ماتھے کا جھومر ہے جب میاں نواشی صاحب 2017 میں ڈی سیٹ ہوئے تھے ہم نے اس وقت بھی پڑ جو عالیہ عدالتِ عالیہ کا حکم تھا اس کو سینے کے ساتھ لگایا تھا پھر میاں نواشی صاحب کو مسلمی کی صدارت سے فارق کیا گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ پرکیس ایم پی اے فارق کیے جاتے ہیں کہ وہ بالٹی کے ہیڈ کے انڈر ہے متحد ہے ڈیریکشن کو تسلیم کر دیا تو دس ایم پی اے جو ہیں وہ ان کے لیے قانون آ رہا ہے پچیس کے لیے آ رہا ہے یہی حقیقت میں پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی فضاء کو پرموٹ کرنے والا یہ عمران نیازی ہے یہ کبھی نیوٹرلز کو تانے دیتا ہے کبھی نیوٹرلز کو جانور کہتا ہے یہ کس باقی مولی ہے مجھے بتائے تو صحیح یہ رانے سناؤلہ خان صاحب کو بیس کلو ہیرن ڈال کر سات مہینے کیجے تنہائی میں رکھتا ہے یہ خود تو سات گینٹے کیجے تنہائی نہیں برداشت کر سکتا حمزہ شباشی نے بائی مہینے جیل کاتی میاں شباشی سامنے الحمدللہ تمام حالات کو فیس کیا اب ہم نے تو کوشش کی عدم اعتماد کی اور جو ہی تہا دی ایم کیان چوری شدہ صاحب اکتر مہین صاحب اگر اس کے ساتھ تھے وہ بہت اچھے تھے اور اس کے جھوٹے رانہ رشد صاحب آپ نے بات کی قید تنہائی کی رانہ سناؤلہ کی جانب تو پی ٹی آئی کا یہ کہنے کہ یہ کہنے کہ پچیس مہی والے دن رانہ سناؤلہ نے انتقامی سیاست کی ہے جو شیلنگ کی گئے جس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا تو اس پر کیا کہیے گا میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ پپڑ شور لگانے والے یہ ایک سو چھتبیس دن انہوں نے ریڈ زون میں دھرنا دیا اسلامباد میں اور وہ نیازی کنٹینر سے نہیں اترا آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھ جیسے پلیٹیکل ورکر پر انٹی کریپچر کے پرچے ایف وی ہمارے پیچھے ہر جلسے کا ہمارے اوپر پرچا اور شاہد خاکان عباسی جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینئر لیڈر کو بھی انہوں نے گرفتار کیا اور وہ پتیس لاہ ساری پتیس کرون لاست یر ان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا وہ شخص ہے تو کیا ملا شاہد خاکان عباسی کو گرفتار کر کے کیا ملا احسن اقبال کو گرفتار کر کے کیا ملا سعج رفیق صاحب اور ان کے بائی سلیمان کو گرفتار کر راناشل صاحب یہ بتا دیجئے آپ نے ذکر کیا کہ امران نیازی نے پنجاب حوالے کر دیا پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے تو یہ تو کہا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے اتحادیوں کی جانب سے کہ امران خان کہا کرتا تھا ڈاکو جن کو ابھی وزیرعالہ بنا دیا گیا ہے تو اب آپ نے بھی وہی بات کر دی کیا آپ کی پارٹی کبھی یہ نیریٹیو ہے کہ امران نیازی نے پنجاب کو سب سے بڑے ڈاکو کے حوالے کر دیا میرے چھوٹے بھائی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ امران نیازی کا پیانیا تھا کہ چوری پرویزلی صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں میں تو نہیں سمجھتا لیکن فیکاول امران نیازی اور پھر دیکھیں کہ بھئی عثمان قصدار سے استیفال اہلیہ تو یہ امریکہ کی سازش چی نہیں یہ امران نیازی کی سازش چی پھر چوری سرور کو گورنر پنجاب ان کا ہی گورنر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا تو یہ امریکہ کی اس لیٹر کی سازش چی نہیں یہ امران نیازی ہے اس کی سازش چی پھر کشمیر کا جو ان کا پرائیم نیسٹر تھا وہ شریف آجمین وہ عبدالقیوم نیازی اس کو کس نے فارق کیا امران نیازی نے یہ فارن فنڈنگ میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے بھئی وہ بیس لاکھ ڈالر جو ہے کبھی وہ شیخ انیہان صاحب سے گفت لیتا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو محسن نقی صاحب ہیں وہ کون ہیں بھئی سادق اور امیر صاحب قوم کو حساب دیں اور اگر ہم نے فارن فنڈے کے نام پر پیسے لیے تو ہمارے اوپر بھی وہی جرم لگتا ہے لیکن یہ آٹھ سال سے اس لادلے کو کوئی پوچھتا نہیں حران نیازی صاحب آپ نے بات کی کہ یہ بتا دیجئے لادلے کی بات آپ کریں تو نون لی کا اس وقت کیا نیریٹیو ہے جیسے ابھی نون لی کافی اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں تو کیا نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان آنے والے ہیں کیا پارٹی کے لیے ووٹس کے لیے کیا آپ نے نون لی کے کارکونوں کے لیے کیا آپ دیکھ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان کو پاکستان آ کر یہ لوگ جیل میں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش بھی کریں تو کیا ان کا آنے کا کوئی چانس بن رہا ہے انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آنا چاہتے ہیں اور ہم جیسے کارکون جو ہیں میاں شباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کارکون سمجھتے ہیں مریم بی بی میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے نیب صدر ہے پاکستان کی وہ بھی ایز کارکون کام کرتی ہے حمدہ شباز صاحب شردانہ صلی اللہ شاہد کا کانا پاس ہماری پوری سیڈ اپیو سیڈ اور ہم ہی کہتے ہیں کہ میاں نواز شیف صاحب کو اپنی صحیح کا مکمل علاج کروانے کے بعد پاکستان آنا چاہیے اور وہ ان کا علاج ہو رہا ہے آج ہماری مرکز میں ہے لیکن اس کے باوجود جب ان کا علاج مکمل ہوگا وہ آئیں گے لیکن ہم ہم نے اسٹیٹ کو بچاتے بچاتے ہم نے پاکستان کو سری لنکا بندنے سے بچاتے بچاتے اپنے ووڈ بینک کو ڈیمج کیا اور عمران نیازی کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بانجھے عمران نیازی کی خواہش تھی کہ پاکستان پر کوئیٹر بھم چل جائے عمران نیازی کی خواہش تھی پاکستان کے تین ٹکری ہو جائے لیکن ہم جیسے کارکون مسلمی نون کی قیادت میاں محمد نواز شیف کی قیادت میں ہم کھنے ہیں اگر ایک مرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی فاؤن فنڈن سے لے کر وہ پچاس عرب جو لندن میں پکڑے گئے ان کی چوری اور جو پانچ عرب شداد اکبر نے لے لیا اور پھر عمران نیازی کی فیملی نے جو پانچ ساڑھے پانچ سو کنال ملک ریاض صاحب کی بیٹی اور ان سے زمین لی ہے تو یہ صادق رمین بتائے کہ اس سے بڑا کچھ ڈاکو ہے اتنے بڑے جرم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا یہ میں سمجھتا ہوں میڈیسن مافیا سی اربور پیس نے لیے جب راجہ آمر کے آنی پکڑا گیا جو سیڈرل منسٹر دہال تھا اس کے بعد مالک جببے والا کیس دیکھ لیں پرویس خٹک صاحب کا جو ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ محبود خان کے کیس ان کا ہیلیکیپٹر والا کیس ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ لادلے ہیں اور میاں شباشی صاحب زیراعظم ہوتے ہوئے بھی آج بھی ان کی پیشی تھی حمدہ شباش کی بھی پیشی تھی اچھا رہاں صاحب یہ بتا دیجئے کہ مسلم ڈگنون ڈپٹی سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے تھی اور مسلم ڈگنون کے رہنما پیر اشرف رسول نے امیدوار علی حیدر گلانی کے کاغذات نامزدگی بھی حاصل کیے تھے لیکن ان کو جمع نہیں کروایا جا سکا تو کوئی سٹراتیجی کے تحت ایسا کیا گیا کیا وجہ ہوئی کہ کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں ہوئے اور دوسری جانے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیمولی منتخب ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرویز لہی ہے یہ بہت بڑا فرکار ہے یہ انٹرنیشنل موسنکاش ہے جو اپنے بڑے بائی چوری شداد کی تصویریں پھار سکتا ہے جو ان کو پارٹی کے صدر اور پارٹی کے سیکرٹی جنرل کو خود بخود ہی فارق کر سکتا ہے تو جیسے جو ہم نے عجم اعتماد کی سبائی سمبلی میں جمع کروائی چی اور اجلا شروع ہوتے ہی ہے اس نے خود ہی ختم کر کے کہاکہ موور ہی نہیں ہے اور ہم وہاں پر الحمدللہ کوئی ڈیڑھ سو سے زائد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اس کی دونمری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سپیکر کے الیکشن میں بھی جو ہمارے ووٹ کینسل کیے گئے ہیں یہ عمران نیازی اور پرویز لائی کی سب سے بڑی جمہوریت کے اوپر شبے خون مارنے کی سادش ہے اسی طرح یہ بیٹھ سپیکر کا کھیل یہ زیادہ لمبا کھیل نہیں چلے گا ران صاحب آپ نے ہی بات کی کہ زیادہ لمبا کھیل نہیں چلے گا جاتے جاتے آپ سے بس آخری سوال چاہوں گا جنرل الیکشنز کب کروانے جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جی میرے قائد میاں محمد نوازی صاحب اور مجھ جیسے پولیٹیکل ورکر ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ بہت جلد ہونے چاہیے اور کیونکہ جب اسٹیٹ کے ادارے اور جب جو محبے وطن لوگ ہم جیسے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان حالات میں آپ الیکشن کروائیں گے تو ملت دبا لیا ہو جائے گا اور آئی ایم ایم ایس کے ساتھ جو امران نیازی نے ریٹر دیا ہوا تھا بجلی گیس پٹرول پر سبسٹی ختم کرنے کا ریٹر امران نیازی نے دیا ہوا تھا جس پر ایگریمنٹ پر عمل درامت جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ضروری تھی امپلیمنٹیشن ضروری تھی رانا محمد ارشد صاحب آپ اپنا نیریٹیف شیئر کر رہے تھے آپ نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم کر دیا پی ٹی آئی کے رانماوں کا یہ کہنا ہے کہ جنرل الیکشنز فورن ہونے چاہیے ہیں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کیپٹل سپیشل کے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات